نمازکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹاری تو چناوی راجیوں میں سیاسی دلوں نے جم کر مفت یوجناؤ کا اعلان کیا ستہ میں بیٹھی پارٹیوں نے یوجنائے لاغو بھی کر دی لیکن مفت یوجناؤ پر اب سپریم کورٹ نے کیندر اور کچھ راجیوں سے جواب مانگا ہے اس کے علاوہ مدیہ پردیش راجستان سرکار کو بھی نوٹس دیا گیا ہے ابھی سیاسی دلوں نے راجنی تک جواب ضرور دی ہیں لیکن جواب کوٹ کے سامنے بھی رکھنا پڑے گا دوسرا اگر کوٹ لگاتار سنوائی کرتا ہے اور کسی اندرنے پر پہنستا ہے تو پھر جن سیاسی دلوں نے چناو سے پہلے بڑی بڑی گھوشنائیں کی ہیں بڑے اعلان کی ہیں مفت کی گھوشنائیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں فری بیز جنہیں کہا جا رہا ہے تو پھر بڑی پریشانی پڑ سکتی ہے یا پھر جنتہ کا موبھنگ بھی ان سیاسی دلوں سے ہو سکتا ہے لیکن اس کے دوسرے تمام دوسرے پہلو بھی ہیں جن پر لگاتار چرچہ ہوتی رہی ہے فری بیز یا جنہیں مفت یوجنائیں کہا جاتا ہے پردان منتری نرندر موڈی بھی اسے وکاس کے لیے بڑا گھا تک بتا چکے ہیں وکاس میں بڑی روڑا یہ بن سکتی ہیں مفت یوجنائیں حالانکہ دکشن کو اگر چھوڑ دیں تو اتر بھارت میں دلی میں آم آدمی پارٹی نے فری بجلی پانی سے اس کی شروعات کی تھی اور فری بجلی پانی کو زرورت عام جنتہ کی زرورت بتاتے ہیں اروند کیجری وال اور وہیں سے اگر ہم کہیں تو مفت یوجنائوں کا چلن نورت میں بھی شروع ہو گیا حالانکہ دکشن میں 1950 سے ہی یہ فری سامانوں کو باٹنے کا چلن چل رہا ہے فری یوجناؤ کا چلن چل رہا ہے لیکن اب نورت میں نورت ہی نہیں بلکہ جو چناوی راجے ہیں ان میں بھی جم کر اس طرح کی گھوشنائیں ہوئیں حالی میں کرنیٹک چنا ہوا وہاں پر بھی جم کر فری گھوشنائیں کی گئیں یوجنائے لاغو بھی ہو گئیں ہیں مدیہ پردیش پر اگر ہم آئیں تو جہاں وپکشی دل کانگریس نے جم کر فری یوجناؤ کا اعلان کیا ہے وعدے کیے ہیں تو دوسری طرف بی جے پی سرکار نے نہ کیول وعدے کیے بلکہ انہیں لاغو بھی کر دیا اسی طرح کی کئی یوجنائے مدیہ پردیش میں چل رہے ہیں اور اسی پر تمام طرح کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں سیاسی چرچائیں بھی ہو رہی ہیں لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے اس طرح کی جو یاچکائیں ہیں ان پر سنوائی کی ہے سوال بھی پوچھا ہے سی لئے اب یہ سوال بھی کھڑا ہوا ہے کیا واقعی اس طرح کی جو مفت یوجنائے ہیں وہ کنٹینیو رہ پائیں گی کنٹینیو چل پائیں گی وہ مفت یوجنائے اور اگر چلیں گی تو ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا یہ بھی چرچہ کا وشے ضرور ہونا چاہیے چونکہ اس کے کئی آرثک پہلو بھی ہیں سرکار امومن کرزہ لے کر مفت یوجنائے چلا رہی ہیں جس کا جو امپیکٹ ہے راجی کی ارث ویوستہ پر بھی پڑ رہا ہے تمام دوسرے پہلو بھی ہیں ارث ویوستہ کے ساتھ ساتھ کئی بار مفت کی یوجناؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کامگار نہیں ملتے ہیں مزدوروں کی قلت ہو جاتی ہے کئی شیطروں میں تو ایسے تمام باتوں کو سمجھنا ہوگا دیکھنا ہوگا چونکہ اب سپریم کورٹ نے اس معاملے پر سنوائی شروع کیا آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ دراصل دوہزار بائیس میں بی جے پی نیتا اشبینی اپاد دھیائے نے سپریم کورٹ میں یا چکا داکھل کی تھی اور اس پر سنوائی بھی ہوئی تھی تتکالین چیف جیسٹس رمنہ اس کی سنوائی کر رہے تھے اور اب ورطمان چیف جیسٹس کی جو عدالت ہے اس پر سنوائی کر رہے ہیں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس کے بعد کریں گے چرچہ دیش میں ہونے جا رہے پانچ راجیوں کے چناؤں سے پہلے سپریم کورٹ نے فری بیز یعنی مفت کی یوزناؤں کے خلاف آئیے کیاچی کا پرکیند چنوائیو راجستان سہیت ایمپی سرکار کو نوٹس تھماتے ہوئے چار ہفتے میں جواب مانگا ہے اب سیاسی دلوں کے سامنے دھرم سنکٹ ہیں پولٹیکل پارٹیاں اب اپنی یوزناؤں کے بچاؤں کی مدرہ میں ہیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کا سپریم کورٹ کے نوٹس کا سبھی سرکاروں کو سممان کرنا ہوگا کانگریس پارٹیاں سممان کرتی ہیں کانگریس اپنے راجی سے اس کا اچت جواب دے گی یہاں پر تو یہ لوگ تو کام بہادو رہی نہیں یہ لوگ تو بات بہادو رہے سپریم کورٹ کے نوٹس پہ تو اُلٹے خوش ہو جائیں گے کہ ہم تو کرنا چاہتے تھے انہوں نے بند کرا دیا راجستان سرکار نے تو کر کے دکھا دیا ہم نے پانچ سو روپے کا سلنڈر دے دیا اُدھر بی جے پی اپنی یوزناؤں کو فریویز نہیں بلکہ جنتہ کی مولبول ضرورتیں قرار دیتی ہے اور ریوڑی کلچر کو بند کرنے کی وقالت بھی کر رہی ہے مولبوت آوشکتہ ہے مکان کی پرسان منتری آوازی ہو جانا ہے جیسے مولبوت آوشکتہ ہے لپی جی گیس کنیکشن کی مولبوت آوشکتہ ہے لوگوں کو سواستے کاٹ دینے کی اور مہلاو کے سشکتی کرن کی مولبوت آوشکتہ ہے اب آپ جو ہے آوشکتہ کے انکول کسی کا سشکتی کرن کرنا کسی بھی کلیانکاری لوگتنطر کے لیے انیوارے ہیں کنٹو چناؤ جیتنے کے لیے ریوڑیاں باتنا اور لوگوں کو ٹھگنا نشت طور پر یہ رکھنا چاہیے اور سروچنیلے میں جو یاچکہ لگائی ہے اس پر جس طرح سے سنوائی ہو رہی ہے ہمیں پورا بشواس ہے کہ سروچنیلے ریوڑی سنسکرتی کو رکھوائے گا اور جنتا کے سشکتی کرن کی دشا میں جو یوجنا ہے ان کا سمرتن کرے گا دکشن بھارت کو چھوڑ دیں تو اتر میں عام آدمی پارٹی نے فری بجلی پانی سے اس کی شروعات کی ان چناؤی ریوڑیوں کے خلاف جنوری دوہزار بائیس میں بی جے پی نیتا اشبینی اپادیار سپریم کورٹ پہنچ گئے ان کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اور ایکشن بھی ایسے میں چناؤی راجیوں میں دھڑا دھڑ ہو رہی فری یوجناوں کی گھوشنائیں اور مفت اپوہار دیے جانے والی پولیٹیکل پارٹیوں کو در ہے کہ فری کا یہ داؤ کہیں الٹا نہ پڑ جائے اور ان کی گھوشنائیں کہیں سپریم پینچ میں نہ پھنس جائیں بھوپال سے شیلین چوہان کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز کا اور صدی میں مانوکارو کریں گے چار خاص ممان ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے پنکہ چطروے دی جی پروکتہ بی جے پی سواگت ہے پنکہ جی آپ کا عباس حفیز صاحب پروکتہ کانگریز آپ کا بھی بہت سواگت ہے عباس جی رمہ کاند پٹیل جی عام آدمی پارٹی پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی سواگت ہے اور راجنیتک وشلیشک سوروف دوے جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے آج کی چرچہ کی شروعات رمہ کاند پٹیل جی آپ سے کروں گا عام آدمی پارٹی اگر ہم کہیں تو فریبیز یا مفت یوجناوں کی زمین تیار کرنے والے ہی نہیں بلکہ نورتھ انڈیا میں آدمی پارٹی کو جاتا ہے دیکھیں پرساند جی عام آدمی پارٹی بسواس کرتی ہے جنتہ کا پیسہ جنتہ کو واپس کرنے پہ سویدھاؤں کے نام پہ ہم نے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو دکت ہے تو وہ بتلائیں ہم نے تو جنتہ کی پیسے سے ان کی بجلی نے سلک کی ان کا پانی کی بیوستہ نے سلک کی بھارتی جنتہ پارٹی کو دکت نہیں سپریم کورٹ کو دکت ہے پرساند جی بھارتی جنتہ پارٹی کے وکیل گئے سپریم کورٹ اس سویدھا کو ملنے کے کھلاف بند کرنے کے لیے کیونکہ کیاچی کا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وکیل گئے وہ چاہتے نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو مفت سکھا ملے اچھی سکھا ملے وہ چاہتے نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو علاج کی بیوستہ ملے تو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کی لوگوں کو سویدھائیں ملے اور آپ تو دیکھیں گے پنجاب کے چناؤں کے دوران کیا ہوا تھا دیش کے پردھان منتری جی نے کہا کہ مفت ریوڑی سے دیش برواز ہو جائے گا میں بہت سارے دیشوں کو جانتا ہوں جو برواز ہو گئے مفت کی ریوڑی کے چلتے اور اس کے بعد میں کیا ہوا مدھے پردیش کے اندر سامنے ہیں شریلنکہ ادھارن ہے جے بلاروس ادھارن ہے اور بھی کئی اسے دیش ہیں پرساندی دیکھیں بس میں دس سیکنڈ اور بولوں گا آم آدمی پارٹی کی سرکار دلی میں جو بھی سویدھائیں دے رہے ہیں جس کے مفت کی ریوڑی بول رہے ہیں ساری سویدھائیں دینے کے بعد دلی سرکار کا بجٹ ہمیشہ سے پلس میں رہا ہے دلی سرکار کرجے میں نہیں ہے مدھے پردیش میں کوئی سرکار نہیں ملتی اس کے باوجود مدھے پردیش جی پنکر جی ایک طرف آپ کے بھی آپ کے نیتہ سپریم کورٹ جاتے ہیں مفتی یوجناؤں کے خلاب دوسرا مدھے پردیش میں وہی یوجنہ اسی طرح کی یوجنہ ہے آپ لوگ چلا بھی رہے ہیں دیکھیں پرشان جی دو تین مندوں میں پہلا تو یہ کہہ کچھ کہا ہے تو بھارتی انتہ پارٹی کاؤں اور اس کے سمان نہیں ہے جو سمیدانی سنستاؤں کے پرتی پرشنچنے لگاتی ہو ہم سپریم کورٹ کا مان سمان آدھر کرتے ہو جو پرکیت نردارتے ہیں اس کا پالنے کے لئے نمبر ہے نمبر دو بھارتی انتہ پارٹی نے پرشان جی بہت اس پہشت طور پر کہا ہے کہ لوگ سشکتی کرن کے لئے جو وشے آوشک ہے چاہے وہ شکشہ کے ہو سواس کے ہو روزگار کے ہو آرتھک انہیں کے ان پر سرکار کام کرتے ہیں اور مدھے پردیش میں سرکار نے گھوشنہ نہیں کریں کاؤں گریز کے ایک پروکتہ میتر ابھی آپ کی جو اسکرین پر دکھ رہے ہو بول رہے تھے کہ یہ تو کام کرتے نہیں ہے ارے دیوان جکتی جرہ دھونڈو تو جرہ دیکھ کر مدھے پردیش میں جن بہن بیٹیوں کو ایک کروڑ سہدک پریوار ہیں جن کو سیلینڈر پر ساڑھے چارتوں کی سبسیڈی کی بات تھی سنگا جی اسی طرح کی یوزناؤں پر سوال ہے سوال پوچھا ہے سپریم کورٹ نے سر اسی پر آ رہا ہوں سر کیا سر نیشن پر کیا کر رہا ہے ابھیان جو کوویڈ کیا رسطی وہ غلط ہے کیا آنے ویٹرانہ بیار غلط ہے سمیہ کال پرستیدی کے آدھار پر کیونکہ سرکاروں کا نیتک دائی تو پرشانت جی لیکن یہ دی چناؤ جیتنے کی عدیش دیکی دونوں میں بھاو میں بھنتا ہے ایک سرکار بنی تھی بہت ترجہ پندرہ مہینے کیوں کہ تھی خجانہ کھالی ہے اور انہیں ڈھر سارے وادے کر لیے تھے ایسے لوگوں سے سبریم کورٹ جاننا چاہتا ہے کہ بھائی ہے وادے جب کر لیتے ہو تب ہوش نہیں رہتا کیا ان کا سنگیت کاؤنگریس کی ان ادھوری اپنے گوشناؤں کی طرف ہے کہ جن گوشناؤں کو لے کر جب آپ چناؤں بھائی ہے جیسے کماننا جی کہتے تھے پیسہ نہیں ہے خجانہ کھالی خجانہ کھالی اسی خجانے سے وہی سرکار پندرہ مہینے بعد بی جی پی سرکار بنتی ہے اور مدی پردیش دیش کے ٹاپ سی سٹیٹس میں ہے وکاس کے وشیوں پر بھنی بھنی وشیوں پر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے تین سال آنے والے چناؤں کے بعد پانچ سال بار جب دو اٹھائیس ممجلو چرچہ کریں تو مدی پردیش دیش کا ٹاپ راج ہو بھائی کیول بی جی پی نہیں کانگریس نے تو تمام ایسے اناؤنسمنٹ کر دی ہیں کسان کرز مافی ٹھیک ہے پندرہ مہینے میں آپ نے شروعات بھی کی اس یوجنا کی لیکن کتنا بڑا بجٹ تھا پچاس ہزار کرون سے زیادہ آپ کو معاف کرنے تھے ابھی اگر سوچی گناہ تو آدھا درجن سے زیادہ ایسی یوجنا ہے جو آپ مفت دینے جا رہے ہیں جنتا کو لیکن ایک بڑا ڈیفرنس ہے ایک ویلفیرزم میں اور فری بیز میں ویلفیرزم وہ ہے تو کانگریس پارٹی کرنے کے لیے ہمیشہ ایسا جانی جاتی ہے ہم آرثک سہائیتہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم عدیکاروں کو دینے کی بات کرتے ہیں جو سوسائیٹی کا بہت پیچھے ہے فائنانشلی اگر کوئی ورگ اس کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں اور اس کو آرثک سہائیتہ دینا چاہیے ہمارا سب کا فرض بنتا ہے لیکن فری بیز کے ساتھ ساتھ اگر آپ صرف چناؤ جیتنے کے لیے کوئی ایسے وعدے کریں جس میں بہت بڑا نقصان ہو اور آپ کا بینا کیلکولیشن کے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دو لاکھ کروڑ کے کرزے کی اوپر بی جے پی کی سرکار نے مدی پردیش کو پچھلے بیس سالوں میں بیٹھا کے رکھ دیا اب میں بات یہ کہوں گا یہاں آپ نے جب کسان کرز مافی کرے تھے آپ نے بھی دو بار اس سمیں کرز لیا تھا دیکھئے دو بار کرز لینا ضروری تھا کیونکہ خزانے خالی ہو چکے تھے آگے چلا نہ تھا پر اس کے ساتھ کملنات جی نے مدی پردیش کو لوجسٹک ہب بنانے کے لیے بھی آگے پریاس کیے تھے نویش لانے کا بھی پریاس کیا تھا اور پندرہ مہینے میں جو ہمارے جو کام تھے اگر ہم پورے پانچ سال رہتے تو آج آپ چہرہ الگ دیکھتے مدی پردیش کی ہم تو کہتے ہیں فری بیز جس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن ایونڈ بازی یہ بی جے پی کو جو ایونڈ بازی ہے ایک فری بی اگر دینے کی یہ بات کرتے ہیں اگر یہ کوئی بات دینے کا کہتے ہیں سکوٹی تو اس کے اوپر اس سے زیادہ کا ایونڈ کر دیتے ہیں جو پیسے کی بربادی مدی پردیش کی بی جے پی کی سرکار کر چکی ہے وہ ایونڈ بازی کے اندر وہ بھی غور کرنے لائے ایک چیز ہے کہ وہاں کہاں لے گئے ہیں آپ بازی میں آؤں گا دوبارہ کی بھائی کئی یوجنائے ہیں بھائی وہ کہاں سے آئے گا یہ ضرور آپ سے پوچھوں گا کی بھائی اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا سورف دوبے جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے راج نیتھک وشلیشک سورف جی جن کلیان کاری یوجنائے اور مفت یوجنائے ان میں فرق ہوتا ہے اب باس ابھی صاحب کہہ رہے ہیں وشلیشک بھی سوال اٹھاتے ہیں تھوڑا سا ضرور اس پر جن کلیان کاری یوجنائے جو مول بھوت جنتا کو چاہیے سویدھائیں اس کے اندر گت آتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جب آپ بولتے ہیں جیسا کہ کرناٹک اور ہیمارچل پردیس میں دیکھنے کو ملا آج ہیمارچل پردیس کے بہت بورے حال ہیں اور کرناٹکہ کے بھی بہت بورے حال ہیں آج ان کے پاس بجٹ نہیں ہے سرکاری اپنے کرمچاریوں کو تنخواہ دینے کا تو ایشی گھوسناوں سے بچنا چاہیے اور سپریم کورٹ نے جو بلکل یہ بولا ہے وہ سواغت یوگ ہے جب آپ کی سرکاریاں تو ستہ میں ہے اتنے سال سے کام کر رہی ہے تو انتیم سمائے میں اگر آپ کا بجٹ لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ یوجنا ہم لاغو کر پائیں گے اور اس سے لاب ہے تو آپ بولتے ہیں تو اس پر ایک بار کو وچار کرنا پڑے گا لیکن جہاں پر آپ ستہ میں نہیں ہیں اور بڑے بڑے وادے کر دیں جس پرکار سے ڈلی کے اندر آم آدمی پارٹی نے بڑی بڑی گھوشنائیں کی تھی آج اس کو بجلی سبسیڈی وہ اس کو واپس لینی پڑی پانی کی سبسیڈی آج اس کو اس نے واپس لیا ہے ابھی دونوں پہ سبسیڈی نہیں ہے ابھی اس نے انتر لا دیا ہے آپ کو ایک فارم بڑھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جاگر کے جو ریویٹ ملتی ہو جو ملے گی اور جب اس پرکار کی گھوشنہ ہے تو کہیں نہ کہیں شراب نیتی جو آتی ہے ون پلس ون شراب نیتی جو آج پورے دیس کے اندر جو ہے اتنے بڑے بھرسٹا چار کے اندر ایک پارٹی گھلتی ملتی دیکھ رہی ہے اس پرکار کی یوجنائیں دیس کے لیے جنتا کے لیے ہر پرکار سے گھاتک سیدھ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا بجٹ نہیں ہوتا ہے پھر آپ کے اندر سرکار سے بجٹ مانتے ہو اور سرکار سے اگر آپ کو پیوگ نہ مل پائے تو آپ مجھے تو بڑا تاجب ہوتا ہے کہ راجنیتک بس لیسک کے روپ میں یہاں پر بھارتی جلتا پارٹی کی پہلتی بھائی صاحب دیکھئے میں سراب نیتی کا سمرتھل نہیں کر سکتا سراب نیتی کا سمرتھل نہیں کر سکتا آج سپریم پورٹ نے اس پر نہیں بلایا ہوا ہے آپ کے تین تین منتری جائے اندر ہیں ایک نیا پیسہ ایک چواندی کا آروف یہ غلط بات ہے بھائی اگر کوئی آدھاب نہیں ہے بھائی جمانت کی نیتا ہوں پر یہ بند ہے جیل کے اندر جو بھائی بنا کسی شراب نیتی پر ہم چرچہ نہیں کر رہے ہیں بھائی 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 اس پرکار سے آپ کی بزلی بھی پھیلے آپ کا پانی جو مفت تھا وہ بھی پھیلے چکا ہے مدی پردیس کی بھاکپا کی سرکار ہر طرح سے لوٹ رہی ہے اس کے باوجود ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کے کرجے میں یہ انترہ ہم آدمی پانکا جی کے پاس لے جاؤں گا پانکا جی ابھی لادلی بہت ہے یوجنہ کے لیے ایک سال میں بارہ ہزار کروڑ سے زیادہ کا فنڈ آپ کو جھٹانا ہے لگے اور ایسی کئی یوجنہ ہیں جو آپ دے رہے ہیں بھائی کانگریس آروپ لگاتی ایسی چلتے آپ لوگ ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے اوپر پہنچ گئے کرزہ آپ کی اوپر سرکار کی اوپر پرشانت جی تو ہمارے آدمی پارٹی کے مطلب کو جب سچ دکھایا گیا تو جو ہمارے پتکار مطلب پر آپ لگانا شروع کر دیا ان کی عادت ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا سنکیت انہی لوگوں کے لیے ہے جیسے شریمان کملنات جی تھی جو پانترہ مہینے کہتے تھے کھا جانا کھا لی ہے ارے پہلے بے ہوش تھے کہ جب گھوشنہ کرتے تھے تب ہوش نہیں تھا تب آقلی ریسیشن نہیں کیا تھا کیا کیا استیتی ہے اور کیا استیتی اس مدی پردیش کی دو جار تین کے پہلے تھی کہ جو استیتی آج ہمارچل کرنا ٹکی ہے کہ تنکھا باٹنے کے پیسے نہیں ہے وہ استیتی دگوے سنگھ کے شاشر کارلے مدی پردیش کی تھی پر آج مدی پردیش پر جو بھی کرج ہو کرج کی پاترتہ اور سیما کے بھیتر ہے ویتی انشاشن کے بھیتر ہے راج کوشی گھاٹا اور ویتی اتردائیوٹ کے انترگت کرج ہے اور کرج پرشامت جی اسی کو ملتا ہے جس کی چکانے کی پاترتہ اور شمتہ ہو یہ اوورڈ راپٹ نہیں ہوا مدی پردیش میں مدی پردیش میں تنکھا باٹنے کے لالے نہیں ہے شیوراج جی نے ایک بھی بار نہیں کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم وہ سب کر رہے ہیں جس کے اطاعت ہمارے ویتی پروندن ویوستت ہے اور کہیں کوئی دکھت نہیں کون سا راج ہے ڈلی کی اپاہ مادی پارٹی کی جھوٹ کہتے ہیں کہ بینہ کچھ کے ڈلی کی جارہا بجٹ تو دیکھئے آپ نے دوزار تین کے پہلے کی یاد لائی ہے باس حفیظ صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس باس حفیظ جی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ پرشاندی میں چاہتا ہوں راجنے تک وشلیشک جی اپنے سمائے پہ جیسے میں نے انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا مجھے بھی نہیں کریں اگر وہ صرف اور صرف کرنا ٹک اور ہمارچل کانگریس شاہ ست راجیوں کا اور آم آدمی پارٹی کی اوپر آروپ لگائیں گے تو ظاہر سی باتیں ان کی مثالوں سے پکشپات کی بھو ان کی باشا میں آئے گی تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں کم سے کم کچھ گریمہ رکھیں رائی نیتک بچھلے چکتے آپ اپنے طرق دیجئے سب سے مہنگا بیاج آج مددی پردیش کی سرکار دے رہی ہے سب سے مہنگے بیاج پر کردہ ان کو ملتا ہے آج مددی پردیش کی سرکار ہر منٹ پر جو بیاج دے رہی ہے اس کو سن کے لوگوں کے ہوش ہوڑ جائیں آج اتنا مہنگا کردہ اگر کر دیا اس کے اوپر بچھاتی پیٹی جا رہی ہے کہ بھئی ہم نے اتنا کام کر تو دیا آپ کا اور کیا کریں گے اس کے بعد ہرے پیٹ تھپ تھپانے کی چیز نہیں ہے آج سمع یہ ہے کہ پیسے کی بربادی کیسے روکی جائے سرکاروں کی پراتمکتہ یہ ہونی چاہیے کملنات جی نے جو انویسٹر سمیٹ کیا اس میں خرچہ سب سے کم کیا نویش سب سے بہتر لانے کے پریاس کیے اور بی جے پی کی سرکار پیسے برباد کرتی ہے ایونٹس کی اوپر پری بیس تو چھوڑیے ہم عدیقار کی ویلپیرزم کی بات کریں گے لیکن ہم پری بیس سے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کا سممان کرتے ہیں آج کی تاریخ میں یہ پھول خرچی روک پہ لکھنی چاہیے مددی پردیش کے نگر نگموں میں تنخائیں دینے کے پیسے نہیں تھے آج تھیکے داروں کے کردے چھڑے ہوئے ہیں مددی پردیش کی سرکار کی اوپر یہی آروپ تو بھئی پنکا جی لگا رہا تھا دو سار تین سے پہلے جو اس تھی تھی بھئی آپ کو سمدہ یوجنا لاغو کرنی کا پڑی لوگوں کو سمدہ میں رکھنا شروع کر دیا سنٹرل گورنمنٹ کا گرانٹ کیا تھا بھاجن ہوا تھا مددی پردیش کا بہت ساری پرشانیاں مددی پردیش پرشانت جی ایونٹ پر آپ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں پرشانت جی ایونٹ تو وہ اس مددی پردیش میں تھا جو رک گیا جس میں ہیرو ایونٹ کے گلے میں گل بھائیات ڈال کر اس وقت کے مکہ منتری کانگریس کے اپنی فوٹو کھچاتے تھے تب وہ بجٹ کی بربادی نہیں تھی دوسرا میرا اتنا سا آگ رہے ہیں یہ مددی پردیش کی وکاس در دیکھئے اوڈیوں کی وکاس در چوبیس پرسینٹ دیش میں سب سے ٹاپ پر سترہ پرسینٹ ہماری سوانی وکاس در سالے تین لگ کروں کی جیسی پرتیب اکتی آئے یہوں پارجن میں نمبر ون پیسہ دیتے ہیں تو پارچیت کرتے ہیں چلیے کون سے سکٹر میں بات چیت کرتے ہیں میرے مددی پردیش کی بیلی سے دلی کی میٹرو چلتی جہاں کے پٹے ساپ جیس سرکار کی واپائی کر رہے ہیں وہاں کی میٹرو میرا مددی چلتی ہے اب آباز جی پانچ آس پاور بجلی کسانوں کو مفتدے ہیں سرکار کو پرانی پرانی پیشن آپ لاغو کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جب ہم کسان بجلی بات ہے ان کی لاغت کم ہوگی جب لاغت کم ہوگی زیادہ پیسہ آئے گا پیسہ مارکٹ میں آئے گا مارکٹ چلیں گے اور اس سے دیش کو پردیش کو فائدہ ہوگا لیکن آپ کسانوں کو برباد کر دو آپ کے ہمارے لئے ذمہ داری آخری چھوٹا چھوٹا کمیٹ سورپ دوبے جی دیکھیں میں نے سبب وستہ کی لحاظ سے کیا واقعی ہے گھا تک نہیں پی ام نے بھی اس بات کو دور آیا ہے کم شمد گھا تک ہے میں نے سروح میں اس پسٹرول سے بولا کہ اگر آپ کا بجٹ ہے پردیش کا بجٹ ہے تو آپ اگر بجٹ نہیں ہے تو ہمارے کانگریس کے لیتر جو ناراج ہو رہا ہے میں نے سرکی ماشر اور اس کا نام اس لے لیا تھا کیونکہ آپ آم آدمی پارٹی کی چلتک ہے آپ اپنے نیتیاں چلائیے اس میں کوئی ہمیں دککت نہیں ہے آپ کی نیتیاں پہلے اچھتے ہیں آپ آدمی پارٹی کی نیتیاں کو کمپی مت کریے آپ سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے آگے ہو سکتا ہے سیاسی دلوں کے لیے پریشانی بھی ہو جا ہم آفی چاہوں گا وقت کی وقت اجازت نہیں دیتا چرچہ کو اور آگے بڑھانے کا آپ انکہ جی ابباز جی رمکان جی سورپ جی بہت دھنیواد چرچہ میں شامل ہونے کے لیے مہاڈی ویٹ میں بس اتنا ہی